سیویس لیکچر کے اندر ہم نے کلاسیفیکیشن آف فیشز کے ساتھ ساتھ ہیبیٹیٹس اینڈ سائز آف فیشز کو بھی ڈسکس کیا آج ہم شیپس آف فیشز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آل اوور دا ورڈ بہت ساری اقسام کی فیشز موجود ہوتی ہیں بندنٹ ڈائیورسٹی ہے فیشز کی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بیسک سٹرکچرڈ ڈرا کرنا چاہیں فیش کا تو کراس ایکشنل پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انڈے کی طرح بیس بھی شیپڈ اوورڈ شیپڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اور لیٹرل سائٹ سے ہمیں یہ فیوزی فارم شیپڈ نظر آتی ہے تو ایک سائنٹس تھا جس کا نام تھا نیکلو سکائے اس نے نائنٹین سکسٹی تھری کے اندر باڈی شیپس کی بنیاد پر فیشز کو مختلف گروپس میں کیٹیگرائز کیا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹورپیڈی فارم ایرو شیپڈ لیٹرلی فلیٹنڈ دارسلی فلیٹنڈ فیشز ریبن شیپڈ فیشز اور سنیک کی طرح سنیک شیپڈ فیشز اور سفیریکل شیپڈ فیشز ٹھیک ہے تو ان کو ہم جو ہے وہ ڈسکس بھی کرتے ہیں ٹورپیڈی فارم ٹورپیڈی فارم شیپ جو فیشز ہیں ان کے اندر جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پوائنٹڈ ہوتا ہے منز کہ نوکدار ان کا ہیڈ ہوتا ہے اور جو باڈی ہے فارم شیپڈ ہوتی ہے ان کی اگزامپلز میں مکیرلز اند مولٹس شامل ہیں ایرو شیپڈ جو فیشز ہیں ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الانگیٹڈ انڈ سٹریم لائنڈ منز کہ ہموار ہوتی ہے بلکل انڈ فنز جو ہیں وہ آنتی ایڈ ہوتے ہیں ان کی اگزامپلز میں گار پائک شامل ہیں یہ ہے گار پائک کی ڈائیگرام جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایرو شیپڈ فیشز کی طرح کی ہوتی ہیں لیٹرلی فلیٹن فیشز کے اندر جو باڈی ہوتی ہے وہ بلکل لیٹرلی فلیٹن ہوتی ہے اور اس کو ہم سب ڈیوائیڈ کرتے ہیں بریم ٹائپ میں مون فش ٹائپ میں پلیورو نیک ٹائپ میں یہ جو ڈائیگرام ہے یہ ایک کامن بریم ٹائپ فش کی جو ہے وہ ڈائیگرام ہے نیکسٹ ہے دورسلی فلیٹن فیشز ان کی جو باڈی ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم فلیٹن ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ جو ہے وارٹر کے باٹم ایریا کے ساتھ وہاں پہ رہتی ہیں ان کی اگزامپلز میں سکیٹ شامل ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریبن شیپڈ باڈی اس ویری مچ الانگیٹڈ بہت ہی زیادہ لمبی ہوتی ہے ایس ویلیس لیٹرلی فلیٹن بھی ہوتی ہے اور ریبن شیپڈ بھی ہوتی ہے ریبن فیشز کی اگزامپل میں شامل ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس سنیک شیپڈ فیشز ان کی باڈی جو ہے وہ بلکل ہی سنیک کی طرح ہوتی ہے ایل لائک ہوتی ہے ایل فیشز کی اگزامپل میں شامل ہے نیکسٹ انڈ لاسٹ ون گروپ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے سفیریکل شیپڈ فیشز ان کی جو باڈی ہے وہ گلو بیلر شیپڈ ہوتی ہے گلوب فشز کی ایکزامپل میں شامل ہیں